اس کے بعد توروالی زبان کا معذی حال اور مستقل توروالی زبان کا معذی حال اور مستقل اس کا جائزہ لینے کے لیے مختصر جائزہ لینے کے لیے میں دعوت دیکھا ہوں نرخان صاحب کہ وہ آئے اور اس پر ایک جائزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر میں تھے میری آواز آخر تک ہونچ گئی ہو ویسے بھی تھکاورت اور مسلسل ایک جگہ پیٹھنے کی وجہ سے مجھے خوف ہے کہ کوئی شاید دل سے مجھے سننے کا یا بھی رکھتا ہو یا نہیں یہ آپ نے انہوں نے کہا مائی رید کے مطابق یہ جو کہ ایڈیٹیشن میں ہمارا تعلق ہے تو مختلف ٹرینٹس میں ہم یہ بات سیکھتے آئے ہیں کہ ایون کلاس کے اندر بھی آپ نے اتنی زیادہ جب آپ باتیں کریں گے بیسے بھی پیچھر تو ایک طرح کی انزائیٹی یا وہ کیا کہتنے پیچھے نہیں وہ کلاس کے اندر دیر جاتی ہے اور اگرچہ ایک آدمی بہت زیادہ فرسی اور غریر اور پتہ نہیں تاہم کی باتیں کر رہا ہوں لیکن آجے سننے والا بارہ بہت ہو چکا تو میں پوشش کرتا ہوں کہ توروالی زبان کی تاریخ حال اور مصطفیق لئے ایک بہت لائے دلیا کو گوزے کرنے والی بات ہوگی لیکن میں مقصد بتاتا ہوں زبانوں کے ماہرین کے مطابق شمالی خیبر پتنقار کے علاوہوں میں پشتوں کے علاوہ تقریباً ساری زبانے ہی آرائی زبانوں کی زیری شاہ درد سے ہیں جن کا انگریسی نام سائیڈ ہے دارڈک ہے لفظ درد دارڈک یا درارا دراصل یونانی نام دراکٹ سے محبوس ہے دراصل سکندرازم کے ساتھ آئے گئے تاریخ دان ہیوڑوڈس نے اپنی تاریخ میں معجوریتی افغانستان سے دیکھ کر گلگیت پردستان تک کے علاوہ کو یہ نام دیا تھا اور اس علاوہ کے لوگ جراپیا رسم و رواج اور زبان کے خل و خال پردیس کی ہے تو ہیروڈوڈس کے بیان کے مطابق بیان سے یہ محبوم ہوتا ہے پرانے وقتوں کے ثقافت کا اگر کوئی موازنہ اس طور میں کوئی مثال آنے بھی نہیں ہو تو وہ شاید شاید چترال کیواری کے راش بلدی ہے نیا آنکازی کے مطابق اور یوں اس وقت کی دڑھا گئی بھی شاید زمانے کے حادثات اور انگیزیوں کے حدیجے میں پتر پتر ہو کر شمالی پہاڑوں کے الگ الگ دروں میں پہلے ڈائلیکٹ اور پھر سبیوں پر باقیرات مانے گئے ہیں کیونکہ فادرہ پھرسٹری ہیروڈوڈس بھی بلد پر چار سو چاریس قبل مسئلہ موجود ہے ہم ہم توبالی کی طرف آتے ہیں چنانچہ جیسا ہم نے ابھی بیان کیا یہ زمان بھی دھیل آ گیا ہے زمانوں کی اس دیدی شخص ہے کسی دار دن زمان کی پہچان محسوس مسلمتہ آوازوں لیلی جو ایک وارل ہوتے ہیں اور ایک کانسورنٹ ہوتے ہیں تو وہ تروالی میں بھی شاید شر جر جر یہ نموع ہے اور ایک مسابتہ آواز ہے ای ان دادے زمانوں میں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مشترک ہو گیا اس کے علاوہ اتنے قصیم تیغاق کا ہم آواز اور ہم آنی الفاظ بھی ہیں ایک تروالی زبور مثل کچھ اس طرح ہے کہ مو زرہ جیرہ کرتے کولو گاؤلی بن جاتی کارانی گاؤلی تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس والے کتنی ایک اسے کے ساتھ ہر جہاں سے مل ہو اس سلسلے میں یہ اپنا مختصر طوروالی تاریخ بتانا چاہونا ہو کہ آپ لوگ بور نہیں ہوتے اور ایک در مجھے یہ بھی ہے کہ شاید کوئی چھتھی مجھے نہ سلسلے میں سب سے پہرے جان فیڑل کا نام لیا جی بھائی 1880 میں اس کے اپنے کتاب پرائی اپ کوئی ہندو کش نے تیگر گارجر زبانوں کے ساتھ ساتھ طوروالی اور لوگوں پر ایک باپ تہیر کیا ہے اور اس ہی نے اس زبان کو باہر کی دنیا نے طوروالی زبان کتاب شاہی ہے جس میں اس نے لوگوں کے خود وخاش زبان کی گرائی ورہ اور خصوصیات پر زیز کی ہے اور طوروالی کی ایک وسیق ہے اس کے الفاظ یعنی وہ انڈالوجیکل ٹرسکرپشن لگی ہے علاوہ آسی سواد میرہ اور ٹیڈرنس کوئی ساتھ کی صحابت پر جرمنی کے ہائیڈرپر کی مرسی سے یہ معلومات اس میں نے پورٹ کرتے ہمارے ایڈیوی پرشا صاحب سے لیے تھے مجھے اندازت ہے کتاب اس کا نام پورٹ کیا گیا تھا اور یہ نام نے بھول گیا تھا تو اس مجھے مجھے بڑھائے آنجانی ڈاکٹر کیا ہے وانڈرگوہی اور ان کی دیوی وائی وانڈرگوہی ان کی تحطیق کا حصہ کلچر لینگویج اور آرکیٹک یہ جرمنی سے شائع ہو گیا ہے جس میں سوالکوہستان کی ثقافت اور زبان اور قدیم آمارتوں کو باتصویر پیش گیا گیا ہے خاص کر جہاں کہ ثقافت کی مٹی ہوئی آخری نشانی بہراب اور بولی وہ رامیٹ میں دی گئی ایک تصویر جتیناً آمی حیرت زدہ ہوتا ہے اور دل سے آہ بھی کرتی تو اب قربالی زبان کے ترویز و اشاعات میں مقام افراد کے شدمات پر یہ میں بہت ہی کوشش کیے جنہا مختصر جمپ کے نظار لگا کے جہاں پہنچاؤں تو روالی زبان کی میں کوششتانی ہوتو بول چال نمی کتاب کتاب چاہ کے اولین اشاعات لیکن ایک بات یہ واضح ہے کہ جہاں کے لوگ صوبہ صدیر سے صوبہ طاری سے یعنی تدائی طاری سے خود کو کوششتانی کہتے آرہے ہیں اور اس اولین اشاعات تک ماں سیوہ توروال نامی گاؤں کے زبان کے توروالی نام سے کوئی گیاش نہ لگا عبدال عابد کریمی نے 1980 میں تہلیل کیا ہے اور چونکہ توروالی زبان کے مخصوص کام سورے گروہ جیسا کہ اوپر میں نے ذکر کیا ہے اور واضح کے دیو سمانے تک کوئی ارتوگراثی نہیں تھی اس کے مسلم نے توروالی غروب کے ارتو سے مشابہ غروب گئے جن کے آدائیتی سے بنیادی توروالی کے نام اور الفاظ ارتو کی طرز پر پڑھ جاتے تھے اور تاریخ تقریب ہوتی پڑھ میں گوش کی وجہ مگر یہ مسلم کی آپ کی زبان سے معافت کا چاہیے اس کے بعد پہ انجان مجاہد میں انیس سو شیاسی میں کوئی سجن نام کا رسالہ جس کا پہرے بھی ذکر ہوا تھا وہ اس لئے پرشتو ارتو کے علاوہ خاص توروالی زمان شاپی گئی کی جو ظاہر ہے کہ توروالی ہونے کے راتے یہ ہماری تاریخ بنے گی اور یاد جانا چاہیے توروالی زمان کے رسم ارخ یہ گلاشوہ انہم اللہ سے شروع ہوتی ہے اور 1996 سے اس کے توروالی دیکشنری پر کام کا عقص کیا یہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسم ارخ کے بغیر ملوہ نبیسی ممکن نہیں ہوتی جس کے لئے انہم اللہ ساتھ نے دوستوں کی مشاویت سے تلز یعنی توروالی ایڈیوکیشنل لینگویسٹک ایڈیوکیشنل سوسائیٹی نامی بور پنایا تھا اور توروالی زمان کی مذبورہ آوازوں کے دیرے متفق علامات تجمیز کیا تھے یوں تقویل کوششوں سے بلاخر 2010 میں انکیٹیشنری شائر ہوئی اور اس کے بعد ایڈیجنل آن لائن شہدابو یونیورسکی سے بھی ویب سائٹ پر ڈالی بہی تھی اور اس کے علاوہ مرکز تقیقات رسانیات لاہور میں بھی اپنی ویب سائٹ پر وہ دیجیٹل نیشنری سچ ہی جنس کی اسی طرح 2011 میں اردو تجمی کے ساتھ کلاسیکل توروالی شاہد کی پہلی کتاب ایران یعنی کوئر ستہ داد پردون ہے جسے کہتے ہیں اور علاقائی آسادیوی کہانیوں پر پہلی کتاب ساتھ پاچھے آسیخ حضان یہ راکی یعنی میری لکھی ہوئی اس سے پہلے جب وین لگپر کا نام ظاہر جنرار آوہ ہے اس کے نام سے واقع ہے اس نے دوروالی کے قرائم اپنی چیزیز مکمل کر کے یونس کیا فکساس سے دوازار ایٹ میں شائع دی اس زمانے میں چند دیگر یوردی موطفی بشمالی کے پیٹے میں دراب زبانوں پر کام کر رہے تھے انہوں نے بن کر زبانوں کی ترویز و اشاق علاقے کی صدافت اور خاص کر مادوری زبانوں نے ابتدائی تعلیم کے لئے اداری کتاب بھی بیٹھ اس اداری نے مذکور مقاصد کے لئے ان کمیونیٹیوں سے بیرزگار تعلیم نعفتہ نوجوانوں کی ایک آرسے تک دیئے اور میں یہ بھی بتاتا چاہوں کہ اس پرگرام کے شوروں کے کار کار کون میں خود میرا نام واضح کرنا چلو کہ یہ پرگوانی زبان اور ثقافت کی تھی جس کی وجہ سے زبان کی تاریت میں سارے حضرات نے اپنے نام دکھوائے گیا لیتنے کا تابع ہوئے مگر سوال یہ ہے کہ آخر یہ مقامل زبان زیدہ کیسے رہی پیدا شبا جہاں کے قدیم دانہ پنکار اور شوارہ حضرات کہ جن کے جذبات و احساسات کے زبانی زہارات میں کم از زبانی زہارات میں جائے وہ شاہی کی شکل میں ہو جائے وہ دکھول امثال کی پتا پتا شویر کی تعانیوں میں تو طوروالے کی پتا میں بہت زیادہ کی گر آلیت ہے لہذا زبان اس عطافت کے لیے سابقی پنکارو پر مزید ترکی کی زورت ہے جن ترکی کو ہتائیت کو اور زرکول مسال کے پیشوہ کرنانے میں پروالی زبان کو زبانی ہی سہی مزیدہ کرتا ہے اب آخر میں تجزیہ سا پیش کرتا ہوں جیسا کہ موضوع میں مجھے ٹاپک تر دنیا کی تقریبا آج زبانیں معدوم ہو جائیں گی ایک دریب یہ بھی دی جاتی ہے کہ زبان کے اول دنے والوں کی تجزیہ تس آزار سے کم ہو یہ تیٹنکل باتیں ہیں اور مجھے سمجھ نہ مشاہد یا جن میں تہریر کا کوئی نظام نہ ہو ایسی زبانیں انڈیجر یعنی سطرے سے روچہ کرائی جاتی اور جن کے پچھنے کی مجھے کم ہو گئی اور اگر طوروالی زبان کا نجازہ کیا جائے جائے انڈیجر انڈیجر انڈالزتاً ایک لاکھ کے قریب ہی نیش جی کہ طوروالی تیغیر میں بھی آئی ہے اس لہذا طوروالی کی پسواندہ رہی ہے انٹرسویٹسر اور ذراعہ حمد رف کہنا ہونا چند آئی وہ پہرے باقی آباد بڑے 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 پیتانے آئی سوڑتے ہیں اور تب یہ اپنے علاقائی خور میں بند ایک مہدی زبان کی جبکہ آپ کالان پاکستان کے چھوٹے بڑے شہر میں آباد ہیں یوں وہ ہر جگہ ہر علاق قومیتی پہچان بڑتے ہیں ماضی کی مہدی کی دعوے کے ثبوت میں شاہد میں بڑے یہاں بیجے ہوئے ہیں مشہور قانی اندور میں یہاں پورٹ کی ہے پرستان پاشنگا چھوٹ مدین کا برانا جو دوالی جنگے نام چھوٹ وہاں جاتا ہے مدین تک جانے کا آوال وہ کچھ ہی سرائی پہل ہی دفا جب مدین میں اس نے پھلے بھونٹ اور ہارن بجاتی ہوئی ایک ٹرام گاڑی کو دیو ویتر جانور سمجھائے اور شاید یہ بھوک سے بندر آ گئی جنانچہ پشتون ڈرائیور کو جانور پر رہن آج پشتو اور آج گروالی نے کچھ اس طرح رائے کہے جو آج تک ہمارے ذکر مظل بھی چکا ہے وہ اس طرح ہے کہ جت زمہ خورو دی جنتی کی زمہ گھون دی اور کوفتو مدر آزی جانور بھوک شاندے گا اور اس کا مطوع ترجمہ یہی فالش بھر میرے مہاری جگہ جنتی پر میری جہداد ہے بس پشتو نہیں آتی اس کی لیے سینہ میرا بھٹ مہاری آج میرگیائی چرچے کے آلوہ طرح پن موسیقی میں بھی دیگر ہیتی اور پشتو کے نت میں سور راکھ رہے ہیں قدیم شاہی روی مجھے خرص ہے مجھے آج مریابادی یا بھائی تروالی میں تب آز آئی گئی آپ شاہید دیکھ سکتے ہیں اس کی تاکیہ نئی چیز دیکھ گئی تو اس لیے تروالی سمان کا مستقی تاریخ نہیں ابتہ اس کی قدیم اور جدید بولیوں میں بعض دفعہ احساس ہوتا ہے دور تیار کی بڑھو خسن بڑھو مزانے دار مشتاق روس کی روس کے محکول کوئی توروالی چیزم کے ساتھ رکو اور انگریز کی دلدل بتہیر ہو ہوتا یہ مسئلہ تمام بڑی زبانوں کا ہے آجیرے گیان کرنے جس کے تھانے بارے شاید دار صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں روما دار سامنے لڑنے کالے تک بھی پہنچتے ہیں اس کا قصور لہا کوئی اس کے ذمہ نہیں ہے ویسے حقیقت یہ بھی ہے کہ آج کل فرق کی حصیت یا لوگل ہے یا پھر انٹرنیشن آپ درمیان میں کچھ نہیں رہے ہو زبان چھوٹی ہو یا بڑی ان کی حصیت آپس کی بول جان سے زیادہ آپ نہیں رہی تھے یا کی تک بشاور سے شاہر انوالے پشتو افرق کی پنتیش کی وجہ بھی ائی کہ باوجود معدری زبان ہونے کے اسے پڑھنے کی تک کوئی رابط نہ ہو اس کے کسی مقامی زبان کے ریلرش بڑھانے کے لیے یا مدارے کے زبان کی اہمیت کی ماجی فیرو کو نظرانداز نہیں کہہ سکتا کوئی اپنی باشا میں فو کر تک آتی ہے انسان اپنی زبان بہت طرح اپنے تصویلات اور ذہن میں موشنی بڑھتا ہے اور دنیا جہاں کو اپنے انراز تک مالی دیتا مگر پیٹ کے اندھیرے سکتا بہت